تیب بھومی میں آپ سبی کا اسباغت دہرہ دون سے خبر ہے سی ایم تربین سنگھ راوات نے کورونا واریلز کو سمانت کیا سب سے پہلے کورونا ویکسین لگانے والے دو لوگوں کو سمانت کیا گیا ہے ویکسین لگوانے والے پہلے ڈاکٹر اور وارڈ وائے کو شکرہ بنائی دی گئی پہلے دو لوگوں نے دون اسپتال میں سی ایم کے سامنے ہی ٹھیکہ لگوایا سبی کو بیگانیکو اور بھارتی ویکسین پر بھروسہ کرنا چاہیے سی ایم نے کہا کنگرز کا چہرہ کون ہوگا یا چہرہ بے نقاب ہوگا یہ سی ایم کے طرف سے ان تمام باتوں کو پہا گیا ایسا ایک بھی ایک جامپل جتنے کیوں کہ تری پیس ٹرائل ہوتا ہے تو تین چلوڑوں میں جو پرکھڑ ہوا ہے کوئی بھی ایسا کیس بھارت میں نہیں آیا اور اس لیے ہم کو اپنے ویگیانیکوں پر جو بشے سگیہ ہیں ان کے رائے پر چلنا چاہیے ایسا نہیں چلے گا کہ ہم تیکہ بھاجپا کا تیکہ نہیں لگائیں یہ نہیں چلے گا ہمارے ویگیانیکوں کی جو رائے ہیں اس کے انصار ہم کو گران کرنا چاہیے ہم کو اپنے ویگیانیکوں پر بھیسپات کرنا چاہیے جو بھی سگیہ ہیں ان کی باتوں پر بھیسپات کرنا چاہیے سر مکر سکرانٹی کا ہوا ہے ایک طرح سے ہمارے لئے ایک طرح سے ٹرائل تھا ہو بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے ہمارے ٹینلز کے مادیم سے اور جو ہمارے میڈیا کے مادیم سے دیکھ رہا تھا جو لوگ وہاں پر یادلی آگے وہ بیوستہوں سے کل کی بیوستہوں سے کچھ ہیں کمب کی بیوستہیں دی بہترین ہوگی کمب دو ہزار اکیس یہ بہت بہترین طریقے سے ہوگا تمام بہترین پریشتیاں کام کرنے کے لئے کم ہو سکتے ہیں اور ڈائنمک ہونے کے کاران اس سکرمنٹ کی جو پورونا وائرس ہے اس کے بعد جو تیاریاں ہم لوگ کر رہے ہیں ان وہ بہترین طریقے سے تو سی ایم ترون سنگ ڈاوت نے کورونا واریوز کو سمانت کیا سمیں بتائے گا کانگریس کا چہرہ کون ہوگا سی ایم ترون سنگ ڈاوت نے کورونا واریوز کو سمانت کیا ہے تہرہ دونکہ یہ خبر جہاں پر بیس ہزار ویکسین لگیں اور دو لوگوں کو سمانت بھی کیا گیا سب سے پہلے کورونا ویکسین لگانے والے دو لوگ سمانت کیے گئے کو بھگانے کے لیے ویکسین لیشن ہی ایک ماتر راستہ اور ایسے میں ویکسین لیشن کی پرکلیا کو ویکسین لیشن شروع کر دیا گیا ایک ابھیان کے طور پر صبح ساڑھے دس وجے کے آس پاس پردھامنٹری نرندر مودی نے سمبودھن کیا اور اس کے بعد اس پرکلیا کو شروع کیا گیا موسیقی 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 خبردویوالہ سے جہاں پر دورے پر کل رہیں گے سی ایم ترون سنگ رابر سی ایم ترون سنگ رابر دویوالہ کو کئی سواخات کل دینے والے ہیں پول سمیت کئی یوجناہ کو اشبہارم کریں گے کارکرم اسطل کا او ایس ڈی دھریند پبار نے میدیکشن کیا بیس سے زارہ یوجناوں کا شلنیاس ہوگا تو سی ایم ترین سنگ راوات ڈویوالا کو سوگات دیں گے کئی طرح کے سوگات ملیں گی پل سمیت کئی یوجناوں کا شبارم بھی ہوگا ڈویوالا دورے پر کل رہیں گے سی ایم ترین سنگ راوات کارکرم کا اسطل او ایس ڈی دھریند پبار نے میدیکشن کیا پہلے تو میں جانکاری دینے چاہتا ہوں آپ کو کی جو یہ چانڈی پول کا نیرمان ہوا ہے اس میں کئی برسوں سے لگ بگ دس برسوں سے یہاں کی چھیتر کے لوگ کی مانگ تھی اور یہاں کے لوگ کو پانچ کلومٹر گھوم کے جانا پڑتا تھا اور جس میں برسات آتی تھی اس میں تو بہت پریشان ہوتی تھی چھیتر کی جنت اور آج ہمارا پول یہاں پر دو کروڑ بہتر لاگ کی لاغس یہاں تیار ہوا ہے نیشید روپ سے چھیت کی جنتہ کو اس کا لاغ ملے گا اور سترہ تاریخوں ماننے مکھی منتجی اس کا لوکارپن کریں گے ساتھ ساتھ انیہ بیس یوجناؤں کی اسی لینیاں سا لوکارپن تو دو ہیوالے دورے پہ کل رہیں گے سین ترمین سینگ راوت کارکرم ستھلکہ او ایس ڈی دیریند پبار نے نیریکشن کیا کارکرم ستھلکہ او ایس ڈی دیریند پبار نے نیریکشن کیا اسی دوران کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسیقی مہیندر چاہن ہمارسہ چھڑ گئے ہیں مہیندر کل سین ترمین پہنچو رہے ہیں کیا کچھ تیاریاں ہیں وہاں پر یہ دیکھیں تیارے پوری روپ سے تیاری کر لی گئی ہے کل مکھی منتری دوبار بارہ بجے ماجری گران میں پہنچیں گے جہاں پر وہاں پر ایک نئی نئو نیرمیت پھول کا لوکارپن کریں گے ساتھ ہی تمام انیے بیواغوں کی یوجناؤں کا بھی کس طرح کی سوگاتیں کل ملیں گی ڈوئی والا کو دیکھیں لوگ نرمان بھی بھاگتے ہی کروڑوں روپے کی یوجناؤں ہیں کل ڈوئی والا وکاس کن کو ملنے جا رہی ہیں ساتھ ہی ایک پول جو دس بارہ ورسوں سے نئی بن پایا تھا جس سے گرانیوں کافی پریسانی جہلنے پڑتی تھی کس پول کا بھی کل لوکارپن مکھی منتری کریں گے اس کے ساتھ ہی جلاغم اور جلہ پنچائد کی تمام یوجناؤں جو چھتر کے لیے سکرٹ کی گئی ہیں ان کا سلانیہ اس کے جائے گا ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ دیکھا جائے جس طرح کی یوجناؤں ہیں اور ڈوئی والا کی جو سمسیائیں ہمیشہ سے رہی ان سمسیاؤں کو ختم کرنے میں یہ یوجناؤں پری یوجناؤں کتنی لابکاری رہیں گی بلکل یہ جنی سے جڑی بھی یوجناؤں ہیں جو جنتا کی مانگ پر سکرٹ مکہ مندر دوارہ کی گئی ہیں اور انہی یوجناؤں کا پھنلی پودھونے کے بعد جنتا کو اس کا لاب ملنا تہہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کی تو دھال منتری نرندر مودی کے ویکسینیشن ابھیان کے ادھگھاتن کے ورچول کارکرم میں جلا اسپطال کے اندر ادھیکاریوں نے حصہ لیا آپ کو بتا رہے کہ جنپت پاڑی میں پہلی ویکسین ڈاکٹر رمیش نانا کولاگی جلادکاری دھیرہ سنگ گربریال نے ویکسینیشن والے کرمچاریوں سے بات چید بھی کی راج پفن میں مکر سنکرانتی کے موقع پر کچڑی کارکرم کا آئیوجن کیا گیا راجپال بیبی ناری مورو نے یہ خاص کارکرم بچوں کے لیے رکھا تھا جس میں سیوہ بھارتی سنسطہ کے سو سے زارہ بچے شامل ہوئے راجپال نے بچوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا بچے جیون میں بڑے سپنے دیکھیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں انہوں نے آکے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ہی سماسیوہ پریابرنسان رکشن مانب کلیان کے لیے کاریوں میں سخریہ یوگدان دینا چاہیے تو پردھان منترے نرین درمودی کے ویکسینیشن ابھیان کے ادھگاٹن کے ورچول کارکرم میں جلا سپتال میں ادھکاریوں نے حصہ لیا آپ کو بتارے کہ جنپل پاڑی میں پہلی ویکسین ڈاکٹر رمیش نانا کو لگی جلا ادھکاری دھیراز سنگھ گرفیرال نے ویکسینیشن والے کرمچاریوں سے باتچیت بھی کی ہے تو پاڑی سے خبر ہے جہاں پر تیرا سنگھ گرفیرال نے سبی سے ملاقات بھی کی ہے آن سے ٹیکہ کرنا بھی شروع ہو گیا ہے تو پاڑی سے خبر ہے جلا چکت سالہ پاڑی کے اندر کوویڈ ویکسینیشن شروع ہو گیا ہے جلا چکت سالہ پاڑی کے سی ایم ایس کو ٹیکہ لگا کر اس کارکرم کے شروعات کی گئی سی ایم ایس رمیش نانا نے بتایا کہ ٹیکہ لگنے کے بعد بیقتی کو تیس منٹ تک نگرانی میں رکھا جائے گا انہوں نے لوگوں سے بھی آگرہ کیا ہے کہ وہ کرونا ویکسین لگوائیں تاکہ وہ سماج اور اپنے پریبار کو سرکشت رکھ سکیں آپ کو بتا رہے کہ جلا چکت سالہ پاڑی کے سواسط کرمچاریوں کو دو دنوں تک یہ ٹیکہ لگنا ہے پہلے چلوں میں 128 سواسط کرمچاریوں کو یہ ٹیکہ کرنا ہوگا ہم لوگ ان کو اور یہ تو مطلب اس بیماری سے لڑنے کے لیے سب سے سروتم کاری ہے یہ تاکہ ہم لوگ ٹیکہ اپنے آپ کو سوست کر کے اور ان کی بھی مدد کر سکیں اور ٹیکہ کو لگانے کے لیے ہمیں کوئی پریشادی نہیں ہوئی کسی طرح کی کوئی پریشادی نہیں ہوئی اور ٹیکہ لگانے کے بعد ہم لوگ تیس منٹ کے لیے وہاں بیٹھے اور تیس منٹ کے اندر کا ہمیں کوئی پریشادی نہیں ہوئی کسی طرح کی پریشادی نہیں ہوئی ہم تو یہی کہیں گے کہ سب لوگ اپنا ٹیکہ لگائیں اور ٹیکہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں یہ ہمارا سباگ یہ ہے کہ ہم کیندر سرکار بھارت سرکار اور ہمارے راجہ سرکار کے دورہ یہ ٹیکہ ہمیں بڑی جلدی اپلپ کیا گیا تاکہ ہم یہ اس پورنا سے نجات پاسک پراثم چرنڈ میں آج سولہ تاریخ کو دو سیسن سائٹس میں ویکسینیشن کا کار سٹارٹ ہو گیا ہے پراثم ڈسٹرک ہاؤسپیٹل ہمارا پاڑی میں اور بیس ہاؤسپیٹل کوڑ دوار میں اور آج آج کا پوری جنتوات میں لگ بگ 3420 لوگوں کو پراثم چرنڈ میں دائرے میں لائے جائے گا جس میں ادھیکانس ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں اور صفائی کلمچاری جو ہمارے ہاؤسپیٹلز میں تینات ہیں ان کی ہیں ہمارے ڈسٹرک ہاؤسپیٹل میں جو یہاں کے سی ایم ایس ہیں مسٹر رانہ ان کو پہلا انجیکشن لگوائے گیا ہے ان کو انجیکشن اور ویسے ہی ہم بیس ہاؤسپیٹل سری نگر میں مسٹر کالا وہاں کے سی ایم ایس ہیں اور مسٹر ڈاکٹر ڈیانی ہیں تو ان کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے تو جنپر میں اگر دیکھیں گے جس حساب سے تو ایسے ہی ہمارے آج پاڑی میں لگ بگ 128 ہمارے کھرمچاری ہیں دیسٹک ہاؤسپیٹل میں پرتم دو دن ہم لوگ ان کو ان کا ویکسینیشن کرائیں گے اس کے بعد دیرے دیرے ہم لوگ اس کو اپنی سیسن سائٹس کو سری نگر کی طرف شپٹ کریں گے وہاں کے میڈکل کالیج کی طرف شپٹ کریں گے تو وہیں پریٹس کورونا کا سامنے آیا ہے ابھی نو سیمپل کی جانچ ریپورٹ ڈلی سے آنا باقی ہے ٹریس ہو چکے سبھی کے سمپرک میں ہیں ڈی ایم آشی شریفاستب نے جانکاری دی پوزٹی مریض کے سمپرک میں نو لوگوں کے بھیجے رہے سمپرک تو پریٹس کورونا کا ماملہ یہ سامنے آیا ہے انڈائی آئیلسٹرین کورونا کا جو ملا ہے اس سے جوڑا بھورا ماملہ ہے ابھی نو سیمپل کی جانچ ریپورٹ ڈلی سے آنا باقی ہے پریس ہو چکے سبھی کے سمپرک میں ہیں ڈی ایم آشی شریفاستب پوزٹی مریض کے سمپرک کے نو لوگوں کے بھیجے گئے سمپر اس نومبر سے جتے لوگ آئے تھے ان سبھی کی ٹیسٹنگ کی ہے ان سبھی کو دیکھا ہے تو وہ اس جو بھارت سرکار سے جو گائیڈ لائن آئی تھی ہم نے اسی گائیڈ لائن کے انسار جو ان کا پرائیمری کانٹیکٹ ہے ان کو بھیجا گیا ہے ہم نے پچیس نومبر سے جتے لوگ آئے تھے ان سبھی کی ٹیسٹنگ کی ہے ان سبھی کو دیکھا ہے تو وہ اس جو بھارت سرکار سے جو گائیڈ لائن آئی تھی ہم نے اسی گائیڈ لائن کے انسار اس کو پالن کر کے کیا ہے اور اس میں کسی کو کوئی گھوڑانے والی بات نہیں ابھی صرف ایک ہی کیس ہے جو ان کا پرائیمری کانٹیکٹ ہے ان کو بھیجا گیا ہے تو وہیں ٹیری میں کرونا ٹیقا کرن رаем شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیقا کرن کے دوران سب سے پہلے فرنٹ لائن ورکرس اور سواست کرمیوں کو ویکسینشن کا لاب ملے گا جلے کے بوراڑی اسپتال سے ٹیقا کرن کی شروعات شروع ہو گئی ہے تو بوراڑی سے یہ ٹیقا کرن کے بھیجا شروعات ہو گئی ہے اسپتال کے اندر ٹیقا کرن کی شروعات ہوئی ہے سواست کرمیوں کو اب ویکسینیشن کا لاب ملے گا سب سے پہلے سواست کرمیوں کو ہی ویکسینیشن دی جائے گی یہ دیکھنے میں آیا یہاں پر کہ بلکل ہی ناری شکتی کا یہاں پر ایک طریقے سے ورچس و تھا کیونکہ جو ویکسین لگا رہے تھے وہ ساری مہیلائیں جنہوں نے پہلا ٹیم کا کر آیا وہ مہیلہ ہے سی اے مو ہماری مہیلہ تھی تو بلکل ہی مطلب اچھا میسیج ہاں سے جا رہا ہے اور مجھے پوری امینے کے پوری فاؤزیٹیو میسیج جلے سے بھیجیں گے اور اسی طریقے سے آج کری سو لوگوں کا ٹیمکہ کرن ہوگا پوری ویبستہ یہاں پر بہت جن پر میں کتنے ٹیمکہ کرن ہوں گے آج سو ہوں گے ایسے جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں وہ 5,855 ورکرز کا پورا ریجسٹریشن ہوئے لیکن اس میں یس اور نو کی سوویدھا ہے جو نہیں لگوانا چاہتے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں تو جو لگوانا چاہیں گے پہلے چلن میں اتنے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو لگوائے جائے گا دوسرے چلن میں جو فرینٹ لائن ورکرز ہیں ان کی ڈیٹا ایٹری تو میں ویدھان سبا کرمچاریوں کے لیے پرشکشن کاریشالہ کا آئیوزن کیا گیا ہے کاریکرم میں سپیکا پریمچند اگروال پروباری سچی مکش سنگھل سمیت کا ادھیکاری موجود رہے جس میں سنسدی پرکریہ اور ویدھان سبا سچی والے کے بھومکا پر چرچہ ہوئی جس کا آئیوزن ترہستی ادھیان شود ایوم پرشکشن سنسدان نے کیا وہیں پریمچند اگروال نے بتایا کہ سنسدی پرکریہ کے لیے کاریشالہ بہت مہتر پون ہے دیکھیں ہمارے پرکرن کو بنے بیس سال ہو گیا ہے یعنی بیدھان سبا کو بنے بیس سال ہو گیا ہے اور جسی روح سے جو ہمارے کاریمی کے ہیں ادھیکاری گنے ہیں کرمچاری گنے ہیں ان کا کس پرکار سے ایک آنٹرک پریشکشن ہو یہ ہم نے پہلا پریاس یہاں پر کیا ہے اور میں ایسا مانکے چلتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس پرکار سے انتراشتے شوط سلسطان ہے اس کے ساپنا کے بعد ہم نے کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرمچاریوں میں بھی وہ یوگتہ وہ پرتبہ بھی آئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے تو اس آدھار پر ہمارے تمام آج آپ دیکھیں دھیکاری گنے تھے کرمچاری گنے تھے انہیں ہمارے کاریمک جیتنے بھی تھے انہوں نے بڑے بہت ہی اپنے کو مانو یوگ سے انہوں نے اس میں بھاگ لیا میں دھنے بات جارا ہوں تمام کاریمک کا اور اس سے کہنا کہ لاپ تو ملے گئی اور ہمارے ہاں جو ہمارے ادھیکاری گنے کرمچاری ہیں کاریمک ہیں وہ یوگتہ تو ان کے اندر ہے یہ پرتبہ ان کے اندر ہیں